اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل تمیز بن جاتے ہیں اولٹی ماں واپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے وہی نا جیب جیب جیسے چوے بلی کے کارٹون میں جیب جیب حرکتیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں تو بچے بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو اگر واقعی ایسے کارٹون ہیں بچوں کو اچھے میسج دیا جا رہا ہے اسے اور اببہ امہ کو تمیز احترام سکھائی جا رہی ہے اببہ امہ کی اور شرک بھی نہیں ہے اس میں اور کوئی بہیائی نہیں ہے تو اچھی بات ہے جائز صرف جائز نہیں بلکہ مستحب ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں خیر پروموٹ ہوتی ہے لڑکی والا کارٹون دیکھنا انڈیا سے کس نے پوچھا ہے جس کارٹون میں لڑکی آتی ہو تو کیا ایسا کارٹون دیکھ سکتے ہیں اگر میرا دل اس کی طرح مائل نہ ہو اور میری نیت بھی صاف ہو ضرورت کیا ہے میرے بھائی ایسی چیزیں دیکھنے کی کوئی اہم پروگرام ہو کوئی آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو تو چلو سمجھ میں آتی یہ بات آپ کا دل بھی صاف ہے نیت بھی صاف ہے اور آپ کو کوئی فتنہ بھی نہیں ہو رہا اور ضرورت بھی ہے کوئی ایسا علمی پروگرام ہے جو آپ کو کہیں مل نہیں رہا اس لیے ایوائٹ کریں ان چیزوں سے اپنے آپ کو فتنوں کے مواقع سے بچائیں ورنہ ٹائم ویسٹنگ تو ہے ہی نہ اور پھر اس سے اور جو ابھی تو کارٹون دیکھ رہے ہیں کل سچی مچی کی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں گے تو حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ایوائٹ کریں اس سے فتنے میں انسان پڑھ سکتا ہے کارٹون کے سٹیکرز کمرے میں لگانا کیا کارٹون کے سٹیکرز کمرے میں لگا سکتے ہیں اور موبائل کور پر لگا سکتے ہیں اس سے نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑھتا زاہد صاحب انڈیا سے کارٹون اگر چہرہ اس کا بنا ہوا ہے واضح ہے تو یہ مکرو تحریمی ہے بری بات ہے نہ لگائیں آپ گناہ ہوگا اس سے کہیں بھی نہ اپنے گھر کے کمروں پر لگائیں اور نہ اپنے موبائل کے سٹیکر پر لگائیں تصویر جب تک ڈیجیٹل فارم میں ہوگی نا تو اس کو چونکہ قرار نہیں ہے وہ تو ریز کی شکل میں ہے یہ وہ تصویر ہے ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی تو اس لیے اس کی تو گنجائش ہے اس کو تصویر کی فہرش سے بہت سے علماء نے خارج کیا ہے لیکن اگر وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں ہے تو اگر قرار والی چیز ہے تو چہرہ آنکھناک بلکل واضح ہے تو پھر وہ حرام ہے ناجائز ہے جب تک شدی ضرورت نہ ہو اور اگر کارٹون ہے تو کارٹون میں پھر اور معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تصویر قابل توہین ہوتی ہے تو بعض علماء اس کی گنجائش تو دیتے ہیں کہ توہین والی چیز ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے ڈراما دیکھنا جائز ہے کیا نئی بھائی ڈراموں میں بہیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے کچھ بھی نہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ایمان والے لغویات سے عراس کرتے ہیں اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے اس سے خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں دیکھیں جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ اس غلط کو بھی ایکسپ کر لیتے ہیں تو ڈرامو فلموں میں عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج جو دیا جا رہا ہوتا ہے جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابی کا دیور سے چکر چل رہا ہے جیٹ سے چکر چل رہا ہے سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے یہ کیا عورتیں دب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا مر جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے وہ تو ہری بھری سالی ہے تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں چھوڑ دیں یہ چیزیں اپنے آخرت کی فکر کریں تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں اور دیکھ نہیں ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان میں کدنی جگہ ہیں گھومنے پھرنے کی کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی آس سے غافل کرتا ہے لہذا ناتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی آس سے غافل نہیں کرتا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں یہ غلط ہے میوزک اللہ کی آس سے بہرحال غافل کرتا ہے اور ناتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نات کی توہین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی عدب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے میوزک سے کیا ہوتا ہے انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب ناتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ تو نات کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے راہ یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی آس سے غافل کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشن لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے کہتے ہیں جی بہن چک کر چلاتی ہو تو کیا میں گھر پر بتا سکتا ہوں میں نے غلطی سے اپنی بہن کی پرائیویسی چیک کر لی وہ بوائی فرینڈ بنائی ہوئی ہے تو کیا مجھے یہ بات گھر پر بتانی چاہیے یا نہیں اور میں نے جو گناہ کیا اس کا کفارہ کیا ہوگا دیکھیں اگر آپ بہن کے بڑے بھائی ہیں تو گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے تو اگر آپ نے ان کو رسوہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ یا ان کے ایپ کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی تربیت کے لیے پرائیویسی چیک کی ہے تو کام تو آپ نے بہرحال میں نہیں اس کو اپریشیٹ کروں گا کسی کی پرائیویسی میں گھسنا ٹھیک نہیں ہے گھسنا بھی ہو تو پہلے بتا دیا جائے کہ بھئی ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں آپ کوئی ایسا الٹا سیدھا کام نہ کریں جیسے باپ بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹا میں تمہارا موبائل کبھی بھی کھول کے چیک کر سکتا ہوں تو پاسورڈ آپ مجھ سے نہیں چھپائیں میں ہیک بھی کر سکتا ہوں اور میں لوگ بھی کھلوا سکتا ہوں تو پہلے سے اطلاع دے دی جائے یا کوئی بند کمرے میں کمپیوٹر دیکھتا ہے بچہ بیٹھ کے تو اس کو بتا دیا جائے بیٹا اندر سے کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو بری بات ہے اور اگر آپ نے لگائی تو میں دروازہ توڑ کے بھی آ سکتا ہوں تو پہلے سے اطلاع دے دی جائے اچانک چھاپے مارنا بغیر اطلاع کے یہ غلط چیز ہے یہ جائز نہیں ہے نہ ماں باپ کے لیے جائز ہے نہ بہن بھائیوں کے لیے جائز ہے کیونکہ شریعت میں ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے ہاں جو مربی ہوتے ہیں جن کے ذمہ تربیت ہے تو باپ کے ذمہ تو ہے نا اولاد کی تربیت شوہر کے ذمہ ہے کہ بیوی پہ نظر رکھے وہ اور بڑا بھائی ہے گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں پہ نظر رکھیں وہ تو وہ پہلے بتا دیں کہ بھائی جو بھی آپ نے کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کریں بیٹا یہ آپ کا موبائل بھی ہم چیک کر سکتے ہیں پھر چیک کریں آپ تو آپ نے اگر ایسی اطلاع دی بھی تھی بہن کو تو اچھی بات ہے نہیں دی تو پھر آپ نے اچانک پرائیویسی میں گھسے یہ ٹھیک عمل نہیں تھا آپ کا اس پہ آپ توبہ استغفار کریں لیکن اب جب ہو گیا ایک کام اور آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ بہن کو پہلے ایک دفعہ بتا دیں چھکے سے لے جا کے اس کا راز لوگوں کے سامنے فاش نہ کریں اس کو رسوہ نہ کریں اس کو بتا دیں کہ دیکھو اس طرح سے ہے اور تم یہ عمل چھوڑ دو اور یہ بری حرکت ہے اس سے خرابی پھیلتی ہے سوسائٹی میں کہیں شادی کرنی ہے تو بتاؤ ہمیں ہم تمہاری شادی کی بات چلاتے ہیں وہاں پہ اور اس کی پھر مدد کریں بلکہ آپ اس کے ساتھ اگر اس کا کوئی بوائی فرینڈ ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی مدد کریں آپ والدین سے بات کریں بہن جوان ہے تو ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے لیکن اگر شادی اس کی ممکنی نہیں ہے یا وہ کرنی نہیں چاہتی ہے شادی یا وہ لڑکا بہت ہی غیر کفو ہے ہمپلہ ہے ہی نہیں جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایک دفعہ اس کو ضرور موقع دیں سمحلنے کا لوگوں کو تو ویسے بھی نہیں بتانا یعنی ماں باپ کو بھی نہ بتائیں چھپا کے رکھیں اس کو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اور پھر اس کو بتا دیں آج کے بعد میں تمہاری نگرانی کروں گا پھر بھی اگر وہ دوبارہ حرکت کرتی ہے پھر اپنے والد کو ضرور بتائیں آپ تاکہ ابھی سے کنٹرول کریں اس سے پہلے کے معاملہ اور آگے بڑھ جائے دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے تو کیا کریں اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں جن صاحب نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ضلیل کرنا شروع کر دیں لوگوں کے سامنے یا تانے دینا یا لوگوں میں جا جا کے بتانا شروع کر دیں یا دوسرے بہن بھائیوں کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ چکر چلا رہی ہے تو کسی کی برائی کو ایکسپوز کرنا ہے کسی کو رسوہ کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے تو اگر نہ صدرے تو صرف اببہ کو بتا دیں اور کسی کو بھی نہ بتائیں